لیکن سامنے روش شرما ہے پہلی وال فلٹوچ ڈیلیوری کلائیوں کے سارے گیلا اون سائٹ پہ اور چار رن بٹوریں کے پہلی وال پہ دیکھئے بھارتیہ ٹیم کی اچھے سروات تو ہو گئی ہے اس مقابلے میں روش شرما کلائیوں کے سارے بڑیا شورٹ لگایا چوکا بٹورا اور یہ سیرج کا دوسرا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ بھارت نے جیتا تھا اور یہ جو دوسرا مقابلہ ہے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم باجی مارے گی بھارت کا سکور چار رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ پہلا اوبر لگا تار چل رہا ہے نوٹ جی اور اب دیکھنا ہوگا کس لیند پہ گن باجی کریں گے شورٹ پوائنٹ پہ فیلڈر لگا کے رکھا ہے اس بار اچھا کابا ڈرائیب دو فیلڈر کے بیچ میں سے اور ایک اور چوکا روش سرما کے بلے سے اور دیکھئے تھوڑے سے گن بال نراج ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن آپ سوڑ پہ نظر ڈھالیے بلکل اپنی کلائیوں سے لگاتار شورٹس لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارتیہ کپتان دیکھیں کتنا خوبصورت شورٹ لگایا ہے انہوں نے دو فیلڈر کے بیچ میں سے چار رن بٹورے دو وال پہ دو چوکے اچھے سروعات بھارتیہ ٹیم کی ہو گئی ہے اور کیا اس سروعات کو آنگے جاری رکھ پائے گی بھارتیہ ٹیم یہ بڑا سوال ہے ہینرک نوڑ جی رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں لیکن سامنے بھارتیہ کپتان روش شرما ہے اور یہ بہت ہی بڑے کھلاڑی ہیں بہت ایکسپیرینس ہے ان کے پاس اور اپنے کریئر کے انتم پڑاؤں میں بھی چل رہے ہیں دیکھنا ہوگا روش شرما آپ کیسا کھیل دکھائیں گے جیاں بڑیاں شورٹ ایک بار پھر سے اور یہ لیجے ایک اور چوکا جڑتے نظر آئیں گے بھارتیہ کپتان روش شرما کمال کی بلے بازی عدبد پردرسن اور یہ دیکھئے وہاں پہ کپتان آئے تھے اپنے بولر سے باچیت کرنے کے لئے کیونکہ آنا بھی پڑے گا لگاتار تین وال پہ تین چوکوں کی ہیٹرک روش شرما نے جڑ دیا اور دو شورٹ آن سائٹ پہ لگا ایک شورٹ آف سائٹ پہ لگایا تو دیکھئے لگ بھگ بیلنس کر رہے ہیں تینوں دساؤں میں بڑیاں شورٹ ہے یہ یہ تھوڑا میڈ بکیٹ کی دسا میں گئی تھی بول جہاں بارہ رن ہو گئے ہیں بھارت کے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اب جو ساؤت افریقہ ٹیم ہے کیسے رکے گی بھارتیہ بھلے باجوں کو جہاں بھلے باجوں کو تو روکنا پڑے گا اور اب روش شرما ایک بار پھر سے تیار ہیں پہلے اوور کی چوتھی بول کھرنے کے لئے اوہ اس وار فل ٹوچ ڈیلیبری کوئی گلتی نہیں کریں گے اور لانگ آب کے اوپر سے بڑا شورٹ جڑتے نظر آئیں گے اور یہ لیجئے بڑا شورٹ چڑ دیا ہے چھکا بھٹو رہے گے ساندار بھلے بازی جہاں ساندار بھلے بازی بھارتیہ کپتان روش سرما کے دورہ بڑی آنداز میں شورٹس لگا رہے ہیں اور دیکھئے چاروں دساؤں میں چھکے چوکے جڑ رہے ہیں یہ کمال کا شورٹ اٹھارا رن بھارت کے ہو گئے ہیں زیرو وکیٹ کے نقصان پہ ماتر چار بالوں میں دیکھئے بھارت کو جیسی شروعات چاہیے دی تو بیسی شروعات تو مل گئی ہے اب یہ جو ساجداری پنپ رہی ہے اس کو توڑنا پڑے گا ساتھ اپریقہ ٹیم کو ہینڈریک نوٹ جی ان کے پاس گتی ہے تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے لیکن یہاں پہ رویت کو آؤٹ کر پائیں گے رویت کو اگر یہاں پہ آؤٹ کیا تو بھارتیہ ٹیم بیک پوٹ پہ آ جائے گی حالانکہ ابھی بھی بیرات کوئی لی جیسے بلے باجوں کا آنا باقی ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرکیٹ ہے لیکن دوستو ایک بار بھارت دیش کیلئے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمینٹ میں ذہن لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سیر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جیہاں یہ بڑا مقابلہ لگاتار چل رہا ہے سیریج کا یہ دوسرا مقابلہ ہے اور جو بیڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے 18 رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے جیرو بیکٹ کے نقصان پہ اور اب پانچ بھی وال کری جائے گی دیکھئے سروع ساندار ہوئی ہے بھارت کی اور اس سروعات کو لگاتار آنگے بڑھانے کا کاریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روش شرما اور یہ لیجئے سی بی چیک اور چھکا ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا چپرچہ شوڑ لگایا چھکا بٹورا اور سروعات ساندار ہوئی ہے پہلے مقابلے میں سیکنڈ بھلے باجی کری تھی بھارتیہ بھلے بازوں نے اور چیز کیا تھا آنکڑے کو 132 بنائے تھے ساؤت افریقہ ٹیم نے لیکن آج ساؤت افریقہ ٹیم نے ٹوچ جیتا پہلے گین پاجی کا فیصلہ کیا لیکن یہ بھی ان کے پکش میں نہیں جا رہا ہے یہاں بھی بھارتیہ بلے باز ڈومینٹ کرتے نظر آ رہے ہیں بڑے شوڑ لگا رہے ہیں اور لگاتا رنس بٹو رہے ہیں اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریز دیکھنا بھارت بنام ساؤت افریقہ کی بیچ تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والے سارے مقابلے آپ یہیں دیکھ پاؤ اور اب یہ انتن بھول ہے انڈرک نوٹ جی کہاں پٹکیں گے ان کو بڑھی آگے بازی کرنی پڑے گی اب دیرے دیرے اوہ یہ قریبی معاملہ آؤٹ ہو سکتے ہیں پہلا رنٹے جی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھی بھاگ گئے ہیں اور دیکھئے رن کیسے چھوڑایا چاہتا ہے یہ بارتیہ بلے باز سے سیکھ لیجے لیکن یہ بہت ہی جیادہ قریبی معاملہ تھا ہے امپا نے نوٹ آؤٹ دیا کیا ریبیو کے لئے چاہ سکتے ہیں اور اگر یہاں ریبیو کے لئے چاہیں گے تو ساید نہیں گئے ہیں ایک بار ہم جروع نظر ڈالیں گے اس سوٹ پہ ہوا کیا تھا وہاں پہ لیکن اب سوم انگل سٹائک پہ پہ پہنچ گئے ہیں حالانکہ پچھلے اوور کی انتم بول پہ بال بال بچے تھے رن آؤٹ ہو سکتے تھے کگیسو روڑا یہ بھی رائٹ آم فاشٹ بولر ہے ان کے پاس بھی گتی ہے اور روے شرما کیا بول بھلے سے لگی ہے یہاں دیکھنا پڑے گا ایسا لگا مانو تھوڑا سا بھائری کنارہ لگا ہو وہاں پہ لیکن وہاں اگر ریبیو لیتے تو ساید کوئی موقع بنتا ساؤت افریقہ ٹیم کیلئے لیکن نہیں لیا ہے چلو بات گئی یہاں پہ اب تو نئی اوور کی شروعات ہوگی اوہ کیا بات ہے اپنی بھاجووں کے سارے چڑھ دیا ہے ڈیپ پوائنٹ پہ 111 میٹر کا چھکا سوم انگل نے دیکھیں اس یوبا بھلے باج کے پاس بہت چھمتا ہے یہ جو یوبا بھلے باج ہے یہ تابر توڑ بھلے بازی کے لئے جانے جاتے ہیں اور یہ تابر توڑ بھلے بازی کر سکتے ہیں یہاں بھارت کا سکور 32 رن زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوور لگا تار پرگتی پہ ہے سوم انگل چھے رن پہ بھلے بازی کر رہے ہیں اوہ یہ لیجے ایک اور چھکا دیکھیں یہ بھلہ کہیں اور گمایا لیکن بال کہیں اور گئی اور یہ ان کی طاقت ہے کھلٹوش ڈیلیوری تھی اور یہ دیکھیں کنیکسن اچھا نہیں بنا لیکن پھر بھی چھکا 38 بھارت کے ہو گئے ہیں زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور سوم انگل یوبا بھلے باج یوبا جو اس سے بھرا ہوا لگا تار رنس بنا رہا ہے اور اب یہ انتیم ماپ کرے گا تیسری بال کریں گے کھلٹوش ڈیلیوری تھی اور یہ بھی چھکا ہے دیکھیں پہلے اوبر کی پہلی تین بال میں تین چونکے روے سرمانے جڑے تھے لیکن یہاں سومنگنے پہلی تین بالوں پہ تین چھکے جڑ دیا ہیں دیکھیں اس یوبا بھلے باج کے پاس کتنی قابلیت ہے یہ ہم یہاں اندھاجہ لگا سکتے ہیں کیا بڑیاں کھیل رہے ہیں لگا تار شوٹ جڑ رہے ہیں لیکن دوستو ایک بار بھارت دیس کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ بے ذہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا مقابلہ لگا تار چل رہا ہے بھارت نے چابالیس رن بنائے زیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب دوسرے اوور کی چوتھی وال کری جائے گی سمن گل اٹھارہ پے کر رہے ہیں بلے بازی اور بڑیاں کھیل رہے ہیں اور ریبر سویپ لگایا فیلڈر موزود کمال کی فیلڈنگ اور ایک رن سے ہی سنتوشٹ کرنا پڑے گا اس بار اور دیکھیں اس بار تو ایک سو پیتالیس پوائنٹ پھائپ کی گتی سے وال پھیکی گئی تھی اور تھوڑی اوپر کری گئی تھی یہ دیکھیں لگ بگ یور کا لیند تھی یہ شمن کل گیپ نہیں دھونڈ پائے لیکن ایک رن پھر بھی لیا اور اب شٹرائک پہ کپتان روح شرما پہنچ گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں روح شرما کو لیکن دوستو لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کریے کمنٹ میں زہین لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں اور جو بیڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے آپ لوگوں کا پیار لگاتار بنا رہنا چاہیے یہاں بڑا مقابلہ چل رہا ہے پیتالیس بھارت نے بنا لیا ہے اور اب دوسرے اوبر کی پانچ بھی بول کریں گے کگیسو رواڑا انیس تو دے چکے ہیں ایک بار پھر سے ہوا میں بول لیکن گیپ میں ہیں اور یہ چوکے کے لیے جائے گی روح شرما دیکھیں آج میں نے دیکھا روح شرما آج جاتا جوکے موٹھا نہیں رہے ہیں لگاتار پیار سے شر لگا رہے ہیں کیا یہ جو مقابلہ ہے بھارت جیت پائے گا اگر آج کا مقابلہ بھی جیت جائے گا تو دو جیرو سے آنگے ہو جائے گی بھارتیا ٹیم اور دیکھیں آتمنہ بسواص بھارتیا ٹیم کا بڑا ہوا ہے پہلی جیت کے ساتھ اور آج بھی وہ آتمنہ بسواص بھارتیا بلے باجوں کی بلے بازی میں دیکھ رہا ہے بھڑیا شوڑ لگا تال لگائے زا رہے ہیں انہیں چاس رن ہو گئے ہیں بھارتے ٹیم کا اسکور جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب دوسرے اوبر کی انتم بول پہ نظر ڈالیں گے کی روح شرما کیا اپروچ اپنائیں گے لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریز دیکھنا بھارت بنام ساؤت افریقہ ٹیم کے بیچ تو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے سارے مقابلے یہیں دکھائے جائیں گے جیہاں دوسرے اوبر کی انتم بول روح شرما 28 پہ کر رہے ہیں بلے بازی کیا بڑے شوڑ کے لیے جائیں گے یا پھر بڑے شوڑ کے لیے گئے ہیں ڈیپ تال مین اور ڈیپ پوائنٹ کے بیچ میں سے نکلی بول اور چکہ ایک بار پھر سے بٹو رہیں گے جاتے جاتے انتم بول پہ چکہ جڑا اور بھارت کا اسکور پہنچ گیا ہے پچپن رن زیرو بکیٹ کے نقصان پہ تھی کہ یہ بھارتیہ ٹیم بکیٹ گوا نہیں رہی ہے کہ سب مہاراج اتنے جلدی آئیں گے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا اکثر ہم نے دیکھا یہ چوتہ اوبر کرتے ہیں لیکن آج تیسرا اوبر دیا ہے ان کو ساتھ افریقہ ٹیم کوئی نئے رن نہیں تھی شروع یہاں پہ بنانے کا پریاز کرے گی اور اب پہلی بول کے سب مہاراج کریں گے اسپن گیند آج ہے سامنے سامنے سومنگل سلوک سویپ لگایا ویلڈر موجود نہیں اور چار رن ملیں گے پہلی بول پہ اور یہی تو خاص بات ہے بھارتیہ بھلے باجو کی گیپ بڑیاں ڈھونڈتے ہیں اور دیکھیں آپ کتنے بہترین انداز میں یہاں پہ سوڈ لگایا چوکا بٹورا یہ بڑی انداز ہے سومنگل کا بڑے میچ کا بڑا کھلاڑی ہے یہ ہمیسا انہوں نے ثابت کیا ہے اور پہلے مقابلے میں بھی اچھا کھیلے تھے اور آج بھی اچھا کھیل رہے ہیں اور ان کا یوگدان بہت متپور رہتا ہے بھارتیہ ٹیم کے لئے اساں مہاراج کی پہلی بول پہ چوکا آیا اب دباؤ تو ہوگا ان کے اوپر اب اس دباؤ سے کیسے ڈیل کریں گے اس پہ نگائیں رہنے والی ہیں سبھی کی 69 رن بھارت کا سکور روئے دیکھئے 34 پہ کر رہے ہیں بھلے بازی بھائیں سومن گل تیس پہ پہنچ گئے ہیں تو رن آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے فیلڈر لگا کے رکھاتا لیکن دیکھئے چکا چڑ دیا ہے چیاں انہیں کوئی فارق نہیں پڑتا آپ کہاں بال کریں گے یہ اپنی بھلے بازی میں مگن رہتے ہیں جب من کرتا ہے جب شوڑ لگاتے ہیں اور یہ خاص بات ہے یہاں پہ سومن گل کی اور دیکھئے پیسٹ رن ہو گیا ہے بھارت کا سکور میں یہ بات کر رہا تھا جو سوٹ پوئنٹ پہ ایک فیلڈر لگا کے رکھا ہے وہ کس لیے لگا کے رکھا ہے بال کونسی کریں گے دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے فلائٹیڈ ڈیلیبری آؤٹسائیڈ آب رکھی جائے گی کہ سب مہاراج کے دورہ کیونکہ یہ دیکھئے وہ فیلڈر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو وہاں پہ لگا کے رکھا ہے یہاں یہاں پہ دیکھنا ہوگا اور اب تیسرے اوبر کی تیسری وال پہ کیا پروچ رہے گا سومن گل کا انتیس پہ پہنچ گئے ہیں رویش شرما کے کافی قریب ہیں ریبر شیف لیکن کنیکشن نہیں بنا اور وہ فیلڈر تھا انہوں نے آکر کار وال کو رکا اور اب دیکھنا ہوگا تیسرے اوبر کی چوتی وال چومن گل کیا کریں گے بڑا شورٹ ایک بار پھر سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور چھکا بٹو رہیں گے چی ہاں یہ خاص بات ہے سومن گل کی یہ سیوہ بلے باج کی کیا بہترین انداز میں شورٹس لگاتا لگا رہے ہیں چوکے چھکے بڑیاں انداز میں بٹو رہے ہیں اور اب دیکھئے وارت کا سکور 71 زیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور دیکھئے میں سمجھتا ہوں ساتھ افریقہ کے کپتان کو اب تھوڑی سی باتچیت کرنی پڑے گی گند باجوں سے کیونکہ رن رک نہیں رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک بھی وکیٹ گھبایا نہیں ہے اور آپ ایک بار پھر سے شورٹ پہ نظر ڈالے کتنے پیار سے کھڑے کھڑے اپنی باجوں سے طاقت کرتے ہیں جنرےٹ اور چھڑ دیتے ہیں بڑا شورٹ سومن گل اور 35 پہ پہنچ گئے ہیں روش سرما سے آنگے نکل گئے ہیں اور اب یہ تیسرے آور کی پانچ بھی وال رہے گی یہاں بکیٹ ہو سکتا ہے نیچے پیلڈر ہیں آؤڈ او اس بار فس آیا اپنے چھال میں کسم مہاراج نے اور فویلین ذاتے نظر آئیں گے سومن گل بڑا چھٹکا لگا جیان اچھے تھی بڑا چھٹکا لگا ہے اور یہ جو بڑا چھٹکا لگا ہے یہ بھارتیہ ٹیم کو کتنا امپیکٹ ڈھالے گا یہ میں جرور دیکھنا چاہوں گا لیکن بڑیاں کیچ بہا ہینڈرک نوٹچی کا اور پی تیس بنا اس سمر گرنے بڑیاں کھیل رہے تھے لیکن جیادہ لمبا نہیں کھیل پائے پیسے بھارت کے لیے بڑیاں یوگدان دیکھے گئے ہیں اور اسے بیج بھارت کی آنبانسان کنگ کوئلی چیزنگ ماسٹر اب بھلے بازی کے لیے آ رہے ہیں یہاں لگاتار تیسرا اوبر چل رہا ہے انتم بول کری جائے گی لیکن کیسا مہاراج دیکھئے چوتھے اوبر کی جگہ آج تیسرا اوبر دیا اور یہ کام کر گیا ہے ساؤت افریقہ ٹیم کے لیے اور وکیٹ چٹکایا اور اب انتم بول سامنے روہت ہیں ان کا کیا پروچ رہے گا بھارت نے خطر رن تو بنا لیا ہے انتم بول ہے اور یہ سلوک سویپ ہے اور سلوک سویپ چار رن پر ٹورے گا وڑیاں شوڈ یہاں پہ لگاتے ہوئے نظر آئے کپتان روش شرما اور رنوں کی اب برسات ہو رہی ہے یہاں بھارت کا سکور 75 رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ چھو اور اب بچے ہوئے دو اوبر میں اور دیکھئے تبریس سمسی آیا اور یہ بھی اسپن کے جادوگر ہیں وڑیاں گندباجی کرتے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا بلکل مت بھولیے کہ اسلام نے ویرات کوئلی اور یہ ایسا میں نے نہیں سوچا تا کی پہلی بول پہ چھکا جڑیں گے کنک کوئلی آج ببر سیر کا آگاج ہوا ہے چھکے کے ساتھ وڑیاں ولے بازی لیکن دوستو ایک بار لائک کا بٹن ضرور دبائیں چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ذہن لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے سیر کا نام لکھیں یہ دوسری بول ہونے والی ہے اور دوسری بول پہ بھی شوگت جوردار کیا ہے ویرات کوئلی نے چھکے کے ساتھ اور پورے گرانڈ میں ایک ہی نام اور ایک ہی سور گونج رہا ہے وہ ہے کنک کوئلی کا جبرچست پلے بازی چیاں لگاتار دکھا رہے ہیں اور لگاتار رن بٹو رہے ہیں لیکن دوستو ایک بار بھارت دیز کیلئے لائک کا بٹن دھوا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں زہین لکھئے لیکن بیرات کوئلی دو وال پہ بھارا رن آپ سوچئے یہ جو بھلے باز ہے یہ طوفان کا دوسرا نام ہے اور ایک اور فلٹوں سے ایک اور بڑا شوٹ اور ایک اور چھکا دیکھئے تبر سمسی ٹی ٹونٹی گینباج ایک جادو گر کے سمانے کمال کی گینباجی کرتے ہیں لیکن آج ان کے سامنے جادو کو بھی جادو بنانے بالا وہ کھلاڑی ہے نام ہے بیرات کوئلی بڑا کھلاڑی ہے بڑے میچ میں چلتا ہے اور آج دیکھئے واللہ نہیں ان کا خوف چل رہا ہے پورے گراؤنڈ میں اپنی بلے بازی سے پرلے لہ دیا ہے پورے گراؤنڈ میں اور بھارت اب سورن کے کافی قریب ہے اور اچھی مجبوط بھی نظر آرہی ہے بھارتی ٹیم اوہ ایک اور چھکا جی ہاں ایک اور چھکا لگایا اور بڑی آنتاز میں لگایا ویرات کوئلی نے اور لگاتار کمال کر رہے ہیں اس مقابلے میں جی ہاں نچے تھی کمال کر رہے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جس پرکار سے یہ کھیل دکھا رہے ہیں چوکے چھکے لگا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج جو ویرات کوئلی نے کر کے دکھایا ہے وہ ادبود ہے اب اس بسنی ہے اکلپنی ہے اور آپ لگاتار دیکھئے لگاتار اگر آپ دیکھیں گے شوٹس کو بول تو مانو دوسرے گرائے میں زاکے گرے گی کینک کوئلی کیا بات ہے چھا گئے ہیں اس مقابلے میں بھارت سورن کے قریب ہے لیکن دوستو لائک اور سسکرائب کرتے رہیے پانچوی بول اس بار ریوار سوئیف اور یہ لیجے چوکہ چڑھیں گے اور چوکہ چڑھ کے بھارتیہ ٹیم کے اب سورن پورے ہو گئے ہیں اور اس میں بڑا یوگدان رہا ہے بیرات کوئلی کا کیا کھیلے ہیں چھا بر چھا سنداز میں اور دیکھیں آکرکار کپتان کو آنا پڑا گھنٹ باج کے پاس کیونکہ یہ اوبر جو ہے بہت مہگا ثابت ہوا ہے اور دوستو یہ سیریج کا دوسرا مقابلہ اس کے بعد پانچ اور مقابلے ہونے باقی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریج دیکھنا تو لائک اور سسکرائب جرور کریں آپ سبی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت سکریہ اتل سے آوار ابھی نندن یہاں لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ میں سہیں لیکن پیار دکھائیں ایک سو تین رن بھارت نے بنائے ایک وکیٹ کے نقصان پہ آپ لوگوں کے پیار کیا وقت سکتا ہے دوستو یہاں اوہ انتن بول چکمہ کھائے کپتان نے کوئی تو رن نیتی دی تھی اگر پہلے ہی آ جاتے تو ساید اور رن بچ جاتے لیکن چی نہیں اب تو گہرالڈ کوٹ جی آئیں گے دوستو جو بیڈیو کے نیچے آپ جو بیڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن ہے سدستہ لے کا بٹن اس کو دبائیے سپورٹ کریے ہمیں پیار دکھائیے اور آپ سبی کا دل سے آوار جو یوٹیوب پہ لگاتار ہمیں دیکھتا ہے ہمیں سنتا ہے ہمیں پیار دیتا ہے اور اب ایک سو تین رن ہے بھارت کا سکور ایک بکیٹ کے نقصان پہ سامنے روئیس سرما ہے اور سرما جی کا پھلا اگر چل گیا تو تو پھر قیامت آنے والی ہے اوہ یہ لیجے پہلی وال پہ چکا اور اب جو روئیس سرما ہے وہ بہت قریب ہیں یہاں اب بہت قریب پہنچتے جا رہے ہیں اپنے ارد ستک سے اور یہ جو پہلی وال پہ انہوں نے چھکا چڑھا ہے انہوں نے یہاں پہ دکھا دیا ہے کہ یہاں وہ اب رکھنے والے نہیں ہیں یہ جو پاری ہے وہ لگاتار جاری رہے گی بھارت کا سکور ایک سو نو رن ہو گیا ہے ایک بکیٹ کے نقصان پہ اور ایک بار پھر سے نجات ڈال لیجئے پہلی وال پہ بلکل سیدھا شورٹ سیدھے بھلے سے دیکھئے جب آپ سیدھے بھلے سے شورٹ لگاتے ہیں تو جوکم کم ہو جاتا ہے آؤٹ ہونے کا گیرالڈ کوڈجی ہاشٹ بولر ہیں یو بھاگ اندباز ہیں سیکھ رہے ہیں اوہ اس بار کنیکشن بنا نہیں اوہ بھال بھال بچے روہت لیکن چوکا مل گیا بھاگ کا سانت ملا ہے یہاں کنیکشن بلکل بھی نہیں بناتا بلے کے بہت زیادہ نچلے بھاگ میں بول لگی تھی اور چوکے کے لئے نکل گئی یہاں کگی سورہ بارہ بہاں موجود تھے لیکن روک نہیں پائیں گے لیکن کپتان دیکھئے لگاتار فیلڈ میں کر رہے ہیں پریبرتن یہ دیکھئے یہاں کنیکشن نہیں بناتا دو فیلڈر تھے ان کے بیچ میں سے بول نکلی لیکن چوکے کے لئے نکل گئی رنس آ رہے ہیں اچھے انداز میں آ رہے ہیں اور بھارت کا سکور دیکھئے ایک سو تیرہ رن ایک بگیٹ کے نقصان پہ روش سرما اب ماتر دور ان دور ہیں اپنی پچاس رنوں سے کیا پچاس رن بنا پائیں گے یہ بڑا سوال ہے دیکھ یہ تھوڑا مسکل ہے کیونکہ یہ مسکل نہیں ہے بنا سکتے ہیں یہ چوکا ہے اور یہ لیجے پچاس رن پورے ہو گئے ہیں میں نے بولا مسکل ہے جی نہیں بلکل مسکل نہیں مانو میری دل کی بات کو کارڈ دی ہو روش سرما نے اور دیکھیں پچاس بنائے بابن بنائے جوارجس کھیلے اور کپتانی پاری کھیلی ہے اور ہمیسہ پوری جمہ داری کے ساتھ کھیلتے ہیں رنس آ رہے ہیں جوارجس انتاز میں آ رہے ہیں اور بڑیاں انتاز میں آ رہے ہیں دوستو لائک کریں کینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں ذہن لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پیار دکھائیں یہاں بھارت کا سکور 117 رہنے ایک بکیٹ کے نقصان پانچ بار اوبر چل رہا ہے تین والوں میں چودہ رنطوں آ گئے ہیں گیرالڈ کورچی ماپ کرے گا بار بار سپن ہاشٹ بولر ہیں اور تیش ترار گین باج ہیں سپن سپن نہیں یہ یوبا بھلے گین باج ہیں ماپ کرے گا دوستو کبھی کبھی باتیں یہاں کی بہاں چلی جاتی ہے لیکن آپ لوگ اپنا پیار دینا بلکل بھی نہ بھولے لائک اور سسکرائب کرتے رہیں یہاں پانچ بے اوبر کی چوتی وال کریں گے گیرالڈ کورچی تیش ترار گین باج کیا اس بار کوئی گلتی نہیں کری میں نے یہ شورٹ جبرچس ہے اور یہ نکل جائے گی چکے کے لیے اور یہاں پہ رن اب آ رہے ہیں بھارت کے کھاتے میں جبرچس طریقے سے یہ دیکھئے چکے آ رہے ہیں اور یہ لیجئے یہاں پہ کپتان اب انتم سمائے پہ بھی پورا پریاس کرنا چاہتے ہیں کی کیسے نہ کیسے بھارتیہ بلے باجوں کو روکا جائے جیہاں بھارتیہ بلے باجوں کو روکنا پڑے گا کیونکہ جب روکیں گے تب ہی تو کچھ ہوگا اور ایک سو تیئیس تو بنا لیے ہیں بھارت نے اور اب دیکھئے بچ ہوئی دو بالوں میں تھوڑی سی نراز ضرور نظر آئے گی کیونکہ لکش بڑا بنا لیا ہے بھارت نے اور روش شرما دیکھئے ارد ستک لگانے کے بعد بھی بڑیاں کھیل رہے ہیں اس بار قدموں کا استعمال کیا اچھا شور لگایا ڈھاؤن دا گرانڈ اور یہ لیجئے کورچوکا ایک سو ستائیس رن بھارت کے اب ہو گئے ہیں جیہاں بڑیاں ولے بازی اور ایسی ولے بازی تو ہم دیکھنا چاہیتے ہیں کپتان روش شرما سے سیریس کا یہ دوسرا مقابلہ ہے پانچ مقابلے اور بچیں گے اور میں سبھی سا نرود کروں گا اگر آپ چاہیتے ہیں پوری سیریس دیکھنا تو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ آنے والے سارے مقابلے آپ دیکھ پا اور جو ویڈیو کی نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا پٹن اس کو دبائیے یہ اوور کپی ساندار رائے بھارت کے لئے اور اب ایک نظر ڈالیے دیکھیں قدموں کا استعمال کیا تھا روش شرما نے اور چوکا بٹورا اور اب انتم بال پہ کہاں شورڈ لگائیں گے یہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کیرالڈ کوٹ جی یہ کہاں پٹکیں گے بال کو ان پر بھی بہت نرور کرے گا یہ اوہ یہ نہیں بنا کنیکشن اور یہ ویڈیو انتم بال پہ رن آؤٹ ہوں گے دیکھیں اب انتم بال تو تھی کوئی بات نہیں یہاں پہ بیکٹ جرور ملا ہے لیکن 128 کا ٹارگٹ دے دیا ہے ساتھ افریقہ ٹیم کو بھارتیہ ٹیم نے کیا یہاں پہ ساتھ افریقہ ٹیم بنا پائے گی یہ جرور ہم دیکھیں گے لیکن آپ دیکھیں انتم بال پہ بھرات کولی جرور آؤٹ ہوئے اچھا یہاں پہ تھرو لگایا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتیہ ٹیم کی بلے بازی دیکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ساتھ افریقہ ٹیم کی بھی بلے بازی دیکھنا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دیکھیں روش سرما نے پورے گراؤن میں رن بنایا ہے یہاں دوستو میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں ساتھ افریقہ ٹیم کی بھی بلے بازی دیکھنا تو ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ آنے والے سارے مقابلے آپ دیکھ پاؤ اور یہ مقابلہ ابھی آپ دیکھ پاؤ